کرکٹ کی تاریخ کا سب سے انوخہ ریکارڈ جسے توڑنا مشکل ہی نہیں نممکن ہے اسے آج تک کوئی بھی کھلاری توڑ نہیں پایا آج کس وڈیو میں آپ کو اس ریکارڈ کے بارے میں بتایا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا کہ اس ریکارڈ میں آخر ایک کھلاری کے خاتے میں بارہ رنس کا اضافہ اقبال پر کیوں کیا گیا وہ کون سا کھلاری تھا اور اس ریکارڈ کو آخر توڑ پانا ممکن کیوں نہیں تاریخ میں ایک ایسا انوخہ سٹیڈیم بھی تھا جس پر آئی سی سی نے یہ رول بنایا ہوا تھا کہ اگر کسی بیٹس مین کے بال جا کر اس سٹیڈیم کے روف کو اٹھ کر جاتی ہے تو اس بیٹس مین کے کھاتے میں بارہ رنس کا اضافہ کیا جائے گا دوستو یہ سٹیڈیم اور کوئی نہیں ملوم کرکٹ سٹیڈیم تھا بہت سے کھلاریوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ رہے مارکہ سر کر کے یہ ریکارڈ اپنے نام کریں لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا بلاخر بوم بوم نے یہ ریکارڈ اپنے نام کر لیا بوم بوم نے یہ ریکارڈ اپنے نام اس ٹائم کیا جب پاکستان کا میچ اس سٹیڈیم میں چل رہا تھا تو شاید خان افریدی نے اتنا اونچا شارٹ لگایا کہ بال سیدھا جا کے سٹیڈیم کے روف کو ہٹ کر گیا سٹیڈیم کے روف کی آئٹ ون ٹوانٹی فائی فٹ تھی شاید افریدی دنیا کی وہ تلوٹے پلئر ہیں جن کے پاس یہ انوکھا ریکارڈ ہے ان کا یہ ریکارڈ کوئی بھی نہیں توڑ پایا آج بھی اس ریکارڈ کو اسٹری میں یاد رکھا جاتا ہے آپ اس ریکارڈ کے اروجنل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں شاید افریدی کی جانب سے اتنا اونچا شارٹ کھیلا گیا کہ گراؤنڈ میں موجود کراؤڈ کمنٹیٹرز اور امپائرز بھی حیران ہو گئے موسیقی